خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا ہے ہاں کرتا ہوں اللہ کرے علماء پورے ملک میں پورے عالم میں جہاں بھی ہیں اگر ان میں سے کچھ تک یہ آواز پہنچ سکے تو وہ ذرا اس مسئلے پر غور کریں ہو سکے ان تک پہنچ سکے تو الفرقان کا یہ پورا مضمون وہ بار بار پڑھیں اور اپنے اپنے علاقے کے ایمان والوں کو یہ باتوں کی تلقین کریں اور خود اپنی بھی تربیت ان آیات کی روشنی میں کریں یہ اس وقت کا موضوع ہے یہ اس وقت کا تقاضہ ہے یاد رکھیں کہ جس قسم کی ہدایت کی اور تربیت کی ضرورت امت کو ہو اس وقت اس قسم کی ہدایت اور تربیت کا دینا یہ علماء کی ذمہ داری ہے ضرورت کس چیز کی ہیں اور ہم بیان کچھ اور کریں اس سے امت کی اور دین کی خدمت کا حق ادا نہیں ہوگا ایک خانہ پوری ہو جائے اور مزید نقصان یہ ہوگا کہ عام مسلمانوں کے ذہن میں یہ سب باتیں ہی نہیں ہوں اور یہی ہو رہا ہے کہ کوئی خالی ذہن لوگ تو اچانک جو دباؤ پڑ رہا ہے اور وہ بڑھتا جنا جا رہا ہے لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی آپ مسجد چھوڑ دیجئے بنا لے لیں دیجئے ان کو اس مسجد کی جگہ پر جو چیز یہ بنانا چاہتے ہیں تو سب چھیک ہو جائے گا سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے سب سکون ہو جائے گا اب کیا بات ہے اب تو سب کچھ انہی کا ہے کتنی ناسمجھ ہیں لوگ جو یہ سمجھتے ہی نہیں کہ بھائی کچھ نہ کچھ جگڑے کا موضوع بنائے رکھنا کسی کی زندگی کے لیے ضروری ہے جس دن جگڑے کا موضوع ختم ہو گیا اس دن تو ہکہ پانی بند ہو جائے گا کسی کی زندگی اور وجود اور طاقت کا دار و مدار جگڑے پر ہے ایک موضوع ہٹے گا دوسرا لے آئیں گے دوسرا ہٹے گا تیسرا لے آئیں گے تیسرا ہٹے گا چوتھا لے آئیں گے کیونکہ دوسری کچھ خدمت کر کے لوگوں سے اپنے حق میں تائید مانگنا یہ ان بچاروں کی ستے نہیں ہے کہ وہ کچھ کام کر کے دکھا کر کہ بھئی اور اس کی بنیاد پر لوگوں سے اپنی تائید مانگیں یہ ان کا ظرف نہیں ہے یہ ان کی عقلی ستے نہیں ہے ان کی عقلی ستے ہے نفرت کی بنیاد پر اور خوف کی بنیاد پر بھیڑ کو اکھٹا کرنا ہے تو ایسے موقع پر دباؤ ڈالنا یہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے ایک اس وقت تک جو اس وقت تک اللہ کی طرف سے ڈھیل دے دینے کا فیصلہ ہے اس دباؤ کے درمیان ایک ایک ایمان والے کی ایمان کی فکر کرنا اس کو مضبوطی فراہم کرنا اس کو جمانا اسبرو وصابرو خود بھی جمو اور ایک دوسرے کو جماؤ یہ خاص طور پر علماء کی ذمہ داری ہے اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ مقاملہ جن لوگوں سے ہیں وہ تھوڑے سے ہیں عام اکشریت تو بلکل وہ ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے اور ان کے ساتھ ہمارا سروق ہماری محبت ہماری روابط ہماری تعلقات زیادہ سے زیادہ حسن سلوک اور خدمت یہ ہم کو کرنی چاہیے یہ ہے معصد الرہنمائی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس رہنمائی کو ہر ہر کلمہ گو تک پہنچانا ہمارے لئے آسان درمائے دارہ رہے بڑے انسانیت تو سب کو پیارا ہے